درود پاک پری سب ادرات من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العزیم وصدق رسوله النبي الكریم الامین قال الله تبارک وتعالی فی شان حبیبی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصُلُونَ عَلَى النَّبِيش يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا با آواز بلند رود پاک پڑھئئے الصلاة والسلام علیك صلاة والسلام علیك اللہ علیہ وسلم صلاة والسلام علیك سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بیٹے ٹھائر جات ہو میرا پتہ میں دستنا کیوں اے جڑے بندوں تو اسے یہ تھے گیا پھر آپ ہی ایک گیا پچھوں اٹھا کے کر دیو پھر فلانگنا تشریع ضرورت بھی منائے پھر بنی کر آجو ماشاء ٹیک ہو گیا انہیں کام درود پاک پڑھ لو اسوالاتو السلام علیکم یا سجدی یا رسول اللہ ٹھیک ہے بیٹے انتو سی بھی نیڑے ہو جو قریب ہو جو ماشاء عدرہ سب کی بلا آپ ہی تشریع لہو جو نیڑے لہو اللہ تُنہا سلام مت رکھیں درود پاک پڑھو اچھی آواز اسوالاتو السلام علیکم یا جڑا بھی اندہ ہے نا درود سارے پڑھو اسوالاتو السلام اللہ تعالیٰ دی حمد و سنات و بعد لا محدود درود پاک صاحبِ لولاک فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات سیدُ الانبیاء شافیِ روزِ جزا مالکِ ہر دوسرا سرورِ انبیاء تاجدارِ ختمِ نبوت وما ارسلناك الا رحمة لِلْ عَلَمِينَ دِمِصْدَاقِ تَتِمَّاِ اِنْبِياء سَنَدُ الْأَنْبِياء خطویبُ الْأَنْبِياء امامُ الْأَنْبِياء مُسْوَدِّقُ الْأَنْبِياء باباِ سَيِّدَا فَاطِمَةُ الزَّهْرَى برحانِ خُدَا حبیبِ کِبْرِيَا حضرتِ محمدِ مُصطفیٰ صلی اللہ تعالی وَالِهِ وَالِهِ وَاسْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَا دِبَارْقَهِ عَالِيَج درود و سلام دا نظرانِ عقیدت قلفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدرِ زی وقار مہمانانِ گیرامی زی وقار علماءِ کرام ناتخانانِ زی احتشام براترانِ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سٹیجِ بھاگ دی زینت خطیبِ ملتِ اسلامی فخر العلاماء وفخر الخطاباء استاذ الخطاباء مربی ومحسنی واستازی خطیبِ پاکستان حضرتِ اللامہ مولانا حافظ محمد منشا قادری صاحب جلالی زیدہ مجدہو اور بانی محفلِ حازا خطیبِ اہلِ سنت خطیبِ زیشان حضرتِ اللامہ مولانا قاری غلام یاسین صاحب قمر دامزلُّہو اور دیگر علماءِ کرام سارے علمی عوالِ نال عملی عوالِ نال میرنل سینئر نے میں تحدیثِ نعمت دیتا عورتِ چند گزارشات آپ حباب دی بارگج کرنا چاہنا اور بارے دیگر میں قبل علامت صاحب جتنے بھی معاونین نے سارے انہوں مبارک بات پیش کرنا جنہ نے الحمدللہ ستارے دیمانی چمک دیا ہوئے اللہ دا گھر بنائے اے دومی اولی بولو تو اڑی اواز بار نہ جاوے جڑے بندیں ہاتھ بلاند کیتے ہیں میری دعائے مولا توینا دے بختانو بلاند فرمائے سارے بلکل اپنا ذاتی پنجا ہے اور میں چونکہ حضرت سخی صلطانِ باو رحمت اللہ لہی دا گدا گارا تے آپ دا مرید اور جو کی سیدہ آشک ہوئے گا لوسیدی کردہ تو میرے مرشد کریم نے فرمایا علی فلات چمبے دی بوٹی اے چمبہ کہندہ نے ہتھیلی نو اینج کر کے ویکھیئے تے اسم اللہ ذات نظر آنگا ہے تے اینج ہاتھ اتے کریئے تے اس نیتنل کرنا ہے کہ ساڑھا ہاتھ اتے ہوئے گا تے الحمدللہ اللہ دی شب جڑیئے نام دی شبیح او نظر آئے گی تے زبان تے سبحان اللہ ہوئے گا اللہ تو نسلامت رکھے حضرات محترم رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اعصم بی حاز البلد فرمایا قسم شہر حازہ جی وانت حلم بی حاز البلد کیوں قسم فرمایا سونیا توسی یہی تھے رہی بعض علماء نے حلن بمانہ حجرت بھی لے آئے فرمایا سونیا اگر مکہ بچ رو ہو تے مکہ دی قسم تے مکہ تو مدینہ حجرت کر کے جاؤ تے پھر مدینہ دی بھی قسم علمائی کرام تشریف فرمایا لا ملف لا اے نافیہ ہوئے تے مانا اے بند ہے لا اقسم بی حاز البلد میں نو ایس شہر دی قسم نہیں مولا کیوں نہیں فرمایا میں لا یہتا جا میں نہیں قسمہ فرما دا مولا کون قسم فرما دا فرمایا جیڑا محتاج ہوئے جنہوں ہا جاتے اے قسم فرما دے تے میں خیال مولا توں لا یہتا جن تے پھر اللہ فرمایا لا یہتا جو کے بے نیاز ہو کے لا اقسم میں تے قسم فرما دا ہی نہیں تے میں خیال مولا جنہ علماء نے لکھے ہے اس شہر دی قسم مولا قسم فرمانے رہا اللہ فرمان دا نا فرماواتے کسی وجہ تو نہیں فرمان دا تجہے فرماواتے پھر کسی وجہ تو فرمانا اصل اوریزن تلاش کرنی ہے کہ کس وجہ تو خالق کائنات نے قسم فرمائیے خالق کائنات نے کس وجہ تو مکہ شہر دی اور اس شہر حاضر دی قسم چکیے لا ملف لا لا اقسم میں نو قسم نہیں میں بڑی جلدی تکلیر چھڑ دینی ہے اور میرا دل سے انہوں میں کہا میں اردو چی کوئی ساتھ اٹھمنٹ لائینا جلدی نا الکام سے مڑ جائے گا پھر فرمانا ہے کہ سور لانی ہے میں جب بات چو لانی ہے پھر پہلویں لالانگا کچھ بولو پیار نہ بولو سبحان اللہ اللہ نارے ریسانہ نارے ریسانہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ نارے ریسانہ قول اللہ خطبہ رکبہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ یا الرحمن الرحیم لہ اقسم بغاز البلد پروردگار عالم نے لان فرمایا منو قسم شہر حالا دی ہاتھ جوڑ کے مرض گزارو یا مولا مکہ شہر دی قسم سواسے فروارے اللہ صفے والمروط من شعائر اللہ اس مکہ شہر دی اندر بیت اللہ شریف صفات مروادیاں پہاڑیاں فرمایا اللہ نانا اس سواسے میں قسم نہیں فرما رہا مولا سواسے قسم فرما رہا کہ ہی آیا تم بینا تم مقام اس سواسے قسم فرما رہا فرمایا اللہ اس سواسے قسم نہیں فرما رہا اے پروردگار عالم اے تھے رفات مدانے اس سواسے مکہ دیا قسم فرما رہا فرمایا اللہ اس سواسے قسم نہیں فرمای مولا برہ اس سواسے قسم چکیے بیت اللہ بیت اللہ دی وجہ تو قسم نہیں چکی میں تے محمد الرسول اللہ دی وجہ تو قسم فرمای نعرہ تبیر نعرہ ریسان نعرہ ریسان عظمت و شان مصطفیٰ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ نہیں چکی کیوں نہیں چکی وہ بھی ظاہر ہو گیا جہاں فرمایئے دیکھیں کیوں فرمایئے اچھا ایک لا ملف لا دا مانے استفہام میں انکاری استفہام بھی ہوئے انکار بھی پایا جائے لا اقسیم اے مانا کریئے تو پھر کنج مانا بنے گا فرمایا مبوبہ تو دنیا تے آئیں زمین تے قدم ٹکائیں انج کر کے کہلو سونے یا تیرا ملاد ہوئے تو اسی دنیا تے تشریف لیا تے زمین تے قدم رنجا فرماو کہ میں کیوں نہ قسمہ فرماو اے یوں مکہ دی ترتی جتے میرے نبی نے قدم لگائیں تو میرے مصطفیٰ فرمایا میرے قدمہ دا صدقہ اللہ ساری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے حولی بولے ہو اللہ نے مصطفیٰ دے قدمہ دا صدقہ ساری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے اچھا جدو میرے نبی دے قدمہ دا صدقہ ساری زمین مسجد بن گئی حضرت صاحب نے مسجد بنا لئی ہے ساری زمینی مسجد جتے مردی نماز پڑھو کہ کی وجہ ہے اے نانے جنابے والا میں وہ وقت یاد ہے جدو میں قبلہ حضرت صاحب اس جگہ تے آئے بلکل خالی سی یا مکان بھی کوئی نہیں سی تو فرما لگے کی کرنے میخے کرو جی شروع ایک دعا تو سی بھی کرو میں بھی جگہ لئی ہے اللہ میرے بانی فرمایے اللہ میں نو بھی حمد و توفیق عطا فرمایے یہ حقیقت ہے میں جس میں لے آیا کہ میرے اکھا چانس ہو جاری ہو گیا کہ ماشاءاللہ حضرت صاحب کی ولانے بڑی میند جتو جو حضرت توڑے یا حباب دی معاونت اللہ دا گھر بنایا ہے کہ میں کسی ستارے دی منی میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایے زمین والے آسمان کے تارے نظر آن دے اسی طرح آسمان والے فرش دیا جتھے جتھے مسجد آنے اوٹھے اوٹھے انجھ لگ دے جب تارے نہیں چمک دے اے میں اللہ دے گھر چمک دے ڈڑ کے کہلو سارے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام مکہ میں چائے نے تے جدو قدم لگ گئے اللہ نے ساری زمین مسجد بنا دیتے میرے نبی جدو حجر فرما کے مدینے گئے میرے کریمہ کھانے قبا شریف دے اندر جا کے ڈیرہ لائے اوٹھے بھی جا کے مسجد بنائی مسجد قبا جتھے دو نفل پڑ لائیے اللہ عمرے دا سواب یتائے کر دین دے میرے نبی قبا بھی چوائے نے مسجد نبوی وال تے جدو مدینہ شریف آئے نے اوٹھے بھی مسجد بنائی تے مسجد نبوی بنا دیتے میرے کریمہ کھانے قبا کرے ساری زمین نو مسجد کر دے خوبہ جان خوبہ دے اندر جا کے مسجد بنائی مدینہ تے بھائیون مدینہ پاک دے اندر آ کے مسجد نبوی بنا دیتے میرے نبی قبا در جا جدو لمبیہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلطہ والسلام اللہ کا گھر بنانا کٹا وٹا کمیں اللہ نے جدو ملے آئے چھوٹے بندیاں کولو نہیں لے آ جدو کتے چھوٹے بھی کیتے رب نے چھوٹا رہنی نئی دیتا اللہ نے انہوں میں بڑیاں فرما دیتا نبیاں دیتا جدارنے میں مسجد قبا تے مسجد نبوی بنائی جدو جدو لمبیہ شیخ لمبیہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلطہ والسلام دیوری ہے اللہ دے گھر بنانا رہے جدو دیور بلندویاں وَاِذِ يَرْفَعُ بَرَوَيْهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِذِ مَایِدَ سبحان اللہ پرموردگار آلم نے فرمایا جدو دیور بلندویاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلطہ والسلام انہیں عرد کی تیر بلال میں تیرا گھر بنائے دیور آئے اوچھی آئے ہو گیاں انہوں تے پتھر رکھنے میں نیوات کو کوئی نئی رابدی مرضی بان گئی اے جڑا پتھر اے خلیل اے نو اشارہ کو کرنے بلکہ دلین تیری بانے پتھر اتے جائے اتے جائے گا تیری دلین بانے پتھر تھلے آئے تھلے آئے گا رابدی مرضی اے وے وے خلاو مزر بنا آن دی واری آئے پتھر بھی حرکت وے چان جان دینے جڑا مزر بنا آن دی خاتر حرکت وے چنایا وے پتھراتوں بھی گیا گزر آئے سالت نعرہِ رسالت عظمت و شان مصطفی خطیبِ پاکستان حضرتِ علامہ حافظ امتیازم السلطانی ظاہر دونوں یاروں میں جلدین ان ختم کرا اللہ دا گھر بنائے حضرتِ عبراہیم نے تی پیو تی پتھر دوں بھی لگے اے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام دے ہاتھے چھ پتھر دیں لگا پتھر چھوکتے کل لگے پتھا لگا او پیو بڑا چنگ ہے جڑا اللہ دا گھر بناوے تی پتھر نو نال لگے اببا جی ان کماندے نہیں تاں مزر جان دینے میں ہجڑا کماندہ انہوں نے بھی جانا چاہیے اے ان ذکر کہ حضرت اسماعیل نے پھڑیا پتھر چوک کے اببا جی دے ہاتھ دیں لگے پتھر نیا کہا اللہ جدو اللہ دی آواز آئی بیختے فرمان لگے تُو میرے آتھے چیز ذکر کرن لگے ہیں اگے جڑے ہو میرے بھی اببا جی نے آئے اینا دے ہاتھ تھی تو اگوں جانا ہو میرے بھی اببا جی نے حضرتِ عبراہیم نے پھڑیا لگایا مزید انشاءاللہ بننا ہے اور میرے گل یاد رکھے جی جڑے محلے دار تو اسی بڑے مبارک بات مستحق ہو فرشتیاں دیا نظران لگیں کتھے جتھے توسی بیٹھے ہو یہ چمک دیئے پھڑ اللہ دے ہاں ستاریاں دی منیم دے اور جیڑا بندہ زمین تے کاربن آگے اللہ بھی تے کچھ کر دے نا کچھ بولو پہلو حضور دا فرمان پھر دیکھو حضرت ابراہیم نے کھر بنایا تے کی منگی ہے تجڑ آئی تھی اللہ دا کھر بنائے نامی منگی تے اللہ انہوں اتا کی کر دے قَالَ قَالَ رسول اللہ کی سلاللہ بلو اللہ خوبصف لے خوبصف بے تر فر جل اللہ تھلے پہلدہ تھلے پہلدہ اللہ دے گھر بناندہ یوندے جنہت میں چلہ مسجد بنانوRa لے واستے جنہت میں چھہر بناندہ یوندے انہیں کھر کھے خیلوئی درمسز تے میرہو گئی اودرو اللہ اوچ بندے واسے مسجد دے اللہ جنہت میں چھڑڑ مہلت یار موسیقی 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 نماز بھی چھٹی کر لیا کرو پورا آفتہ نہ آو پاویں لیکنے میں فجر ولے بچے ضرور پڑھائیں اہتر ہو کیوں جی چاچا جی چاچا جی چاچا جی چاچا سیئے ہے تو مسیح کر رہے ہو آپ سے چیسا ساتھ میں تون پوچھے ہیں میں ٹھیک پیانا نا 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 چلو شکر ہوں بھی مان گئے او بولو ذرا سبحان اللہ او چلے ہو اسی جو آئے ہیں بولن اسی مسیح کرو اسی کونو فیدہ دی گلدس نہیں ہیں پیار نہ بولو سر سبحان اللہ بندے سوچی پہ گئے ہیں سانو تیک نماز برداشت نہیں ہوں اندھا پہ افتانہ آوے اے بولو اے اسی تیک نماز لیٹا ہوئے ترنڈ کر دینے ہیں وہ اگو اندھا پہ افتانہ آوے مہت مشورہ ہی دینے ہیں نا مردی دوسا پڑی کرنی ہے پھر ہوئی اللہ ہوگا نہیں اے نا تبھی کوئی میربانی کر لیا کرو توجہ جارہا میرے مصطفیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا جڑا بندہ پیدل چل کے آئے بندے آن دینے نا کیدہ وسیلہ پہ یہ دعا قبول ہوئے گی میں دست اللہ ہے اللہ دکھا رہے تو اسی چل کے آئے ہو جتا دعا آوے تو وسیلہ پا لیا جہاں استاد رہی بھی وسیلہ پان گئے اسی میں چل کے آئے نا وہاں دوروں کر کے گھٹیں گے پڑا کھلوتیں گے اسی میں چل کے آئے میں مثال دین لگا خدا دی قسمیں بندہ جڈی دوروں آوے نا تھی ہفیہ ہوگے سا چڑھے آوے تھی بندے اندرے بڑھا ہوگے انہوں پہلے پانی تھی پہ آلو انہوں پہلے ہوں جڑا کسی بندے والا جائے تھی فٹا فٹ بندے کودی زیافت کرنے اور دھر دینے تھی جڑا اللہ دیکھ کار دوروں آیا رابنے بھی تیو دے وہاں سے کوئی زیافت انتظام کیتے ہیں نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمیا جڑا بندہ اللہ دے گھرمل چل کے جائے میرے مصطفیٰ فرمیا جن کدم چل کے جاندے فرشتیوں دے قدم گن دے جاندے گن دے جاندے بلا خلے سامنے کاموں دے جدو اللہ دے گھر آجے دعا کر لگے تھی وسیلہ پان لگے گوے ہیں میرے مولا جن کدم میں ٹوڑ کے آیا تینویں نا قدمان دا واسطہیں میری دعا نو قبول کر لے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمیا جن کدم چل کے جاندے اوڈے قدمان دے وسیلے دی وجہ تو اللہ دے دعا نو قبول کر لے جملہ گھر آجے جدے قدم اللہ قبول کر دے مزد بے چاہ کے سجدہ کرے ہوتے سجدے کینے رب قبول کرے گا اوڈے جنیاں بطیاں لگیں ہیں اندر بھی بطیاں لوا حضرت عمر بن خطاب دے دورے جو چراغوں ہیں نا حضرت علی المرتضی آئے فرمائے چراغاں کن نے کیتے ہیں سنیاں عمر نے فرمایا عمر نے کیتے ہیں جی آقا جی مولا علی فرمایا اللہ حضرت علی المرتضی فرما لگے اللہ رب العزت عمر اے درجہ تھا کرے کہ اے جنتی چراغ ہو اورنا میں آکھا توسی بھی لکھ دے توسی بھی لکھ دے میں کچھ اپنے آپ کو بچانا ہوں میں اگلی جگہ بھی جا رہا ہوں پہ اے چلو میں کرنا ہے دا بھی کچھ پیاد نہ بولو سر سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمتو شان مصطفیٰ جیڑا اللہ دا گھر روشن کرے رب بودی قبر روشن کرتے ہیں اچھا ہوں چالے کے آگے مصطفیٰ دے اندر تے جدو بنا سجدہ کر دے توسی آکھ ہوگے اتھے جانا جیسے ایسی لگے انتے اللہ دا فضل سنیاں دیا مسیطہ میں چلی ایسی لگے فہی لو بندے بالنے پاندے سندھی اتھے تراوییاں تاں پڑی دیا نہ لے تھوڑی نہ لے ایسی اے جدو سجدہ سجدہ تے مٹی لگ جانے ہیں بولو وہ انتے تھے سفائی دا پورا انتظام ماشاء اللہ جیسے سجدہ کرے تھے مٹی بندے تھے مٹھے تھے لگ جان دیئے میرے مصطفیٰ فرمایا اللہ میرے غلامان اللہ اینا پیار کر دے جدو اینا قبران چون اٹھنے نا آپ نے مٹی چاڑ دے پھرنگی کی ہوئے گا میرے مصطفیٰ فرمایا جدو قبران چون میرے غلام اٹھنگی اللہ اپنے نوری فریسیاں جدو اٹھنے لائے گی زید مربکر فلان لاما صاحب فلان جنبی والا قاری صاحب فلان یافر صاحب قبر وچوئے اٹھنے مولا کی کرئے اللہ فرمائے گا فریشتی ہو جا کے مٹی چاڑ کے آؤ اے دے جسمتے مٹی لگ گئے فریشتی ہر ذکر نہیں گئے میرے مولا بندہ خطاکار بندہ گناہ گار اے دے جسمتے مٹی چاڑ دے فرمایا اے تیری نظر دی خطا والے میری نظر محمد دی آدھا والے اون جدو فریشتی آنگے مٹی آنج کر کے چھاڑنگے تے مٹھے تو مٹی چھاڑی نہیں جائے گی فریشتی رزگوزار رونگے اے میرے مولا آسا مٹھے تو بڑی مٹی چھاڑی ہے لیکن او مٹی اتر نہیں رہی اللہ فرمائے گا آج جڑی مٹی ہے اے قبر دی مٹی ہے جڑی پہ شانیتے لگی ہے او سجدیاں والی مٹی ہے نعرہ رسالہ عظمت و شان مصطفیہ تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ ماشاءاللہ اللہ اکبر محمد دا غلام قبر وچوی ہوئی تا لا وارس نہیں مصطفیہ دا غلام قبر وچوی ہوئی تا لا وارس میرے نبی نے انتظام کی تے نہیں مجھے دنیا والوں لا وارسے نہ سمجھو وارسے ہے میرے پیارے محمد وارسے ہے میرے اے کیمرے والا بھائی سارے نبیو لے گا جیڑا پڑھ گئے نظرہ ہاتھ بلند کر کے پڑھے اے جدو جنابے والا اے مووی بن جائے اللہ ماں صاحب دے پلے بل سے بھی کرام بھائی کونو فی صبیل اللہ اے موائلس کر دیں گے تے اے جا کے کاربہانی ہے کہنا بے خلو میں نبی دیا ناتا پڑھا نالا مرن کو بعد جنازہ بھی میرا ہوئی پڑھا ہے جیڑا یارویں پکان والا ہوئے محمد یا ناتا پڑھا نوالا ہوئے ہاتھ بلند کر کے موجہ دنیا والوں لا وارسے نہ سمجھو وارسے ہے میرے جن پورا پکرانی آوんだ سرکارتنام ضرور ادا کرے سرکارتنامی نامی اس میں گرامی اس میں محمد ضرور اللہ پہ دے آنکھے وارسے ہے میرے محمد ہے مجھے دنیا والوں لا وارسے نہ سمجھو وارسے ہے میرے پیارے محمد محمد وارسے ہے میرے حضرات محترم اگر میں ایسے تنہا ہوں گفتگو کر دا رہا ہوں بڑا ٹائم درکار ہے تو میں نقیب صاحب دا بھی ٹائم بچان دیا ہوں میں دعوتِ خطاب دینا خطیبِ اہلِ سنت خطیبِ پاکستان فاضلِ جلیل عالمِ نبیل حضرتِ اللہ مولانا حافظ محمد منشا قادری صاحب جلالی آپ تشریف لیاؤں دیں اور خطابِ دیشان فرمان دیں تو اسی ایک نعرہ بلاند فرماؤ کہ استقبالیہ نعرہ بھی یہ پیر صاحب واسط ہے کہ خطیب صاحب واسط ہے دعوت بھی یہ نعرہِ تکبیر اولی بولے ہو نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری علماءِ اہلِ سنت